ہلو دوستوں امید ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ سب ہی اپنی پڑھائی میں بھی دیوت لگے بھی ہوں گے آج سے ہم نے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم MPPSC پری کے ایک جام کو پورا ٹارگیٹ کر کے چلیں گے اس میں سارے فیکٹ جو MPPSC سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیکٹ ہیں میں دسو گر دیسو یونٹ آپ کو یہی پہ کور کر رہا ہوں گا یونٹ فرس سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم مدبردیس کے اتحاس کے بارے میں بات کریں گے مدبردیس سے جڑے ہوئے سارے پرسن جو MPPSC میں لگ وقت تیس سے پہتیس نمبر کے آتے ہیں اس میں کچھ کرنٹ افیرس کے کوششن بھی رہتے ہیں تو ان سب کو ملا لیا جائے تو 40% جو پیپر ہے MPPSC کا وہ کیون مدبردیس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے ہی بنتا ہے تو آج ہم لوگ آج سے ہم اس سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم یونٹ فرسٹ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم مدبردیس کا اتحاس سے شروعات کریں گے اور میکسیمم میکسیمم ہم لوگ کوشش کریں گے اس میں سارے افیکٹ لگائیں جس سے آپ کا ریویزن بھی ہو جائے اور آنے والے پیپر میں آپ اچھا سکور کر پائیں جس سے آپ مینز کی تیاری کر سکیں اور مینز کا پیپر بھی لکھ سکیں تو شروع کریں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پرارب تسکشا کو ابھی تک بھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ اچھے لگتی ہے تو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر لائک کمنٹ یہ ساری چیزیں کر دیں چلیں تو اتیاز سے ہم لوگ جڑی گھٹنا دیکھتے ہیں تو اتیاز میں سبسکر پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو پہلی گھٹنا ہمارے سامنے آتی ہے وہ چرن پادو کا نرسنگار چرن پادو کا نرسنگار یہ ہوا تھا چھترپور میں چرن پادو کا نرسنگار چودہ جنوری انیشترکتیس کو مگر سکرانتی کے دن چھترپور جلے کے ارمیلا ندی کے تٹھ پر سین پور چرن پادو کا نامک میدان میں چل رہی سباچ ہو تھی اس پر بٹس جو سمیں رول کر رہے تھے ہمارے اوپر ان کے دوارہ گولیاں چلا دی گئی تھی اور جس سے بھاری ماترہ میں ہندوستانی یا بھارتیوں کی موت ہو گئی تھی اس لئے ہم اس حتی اکان میں 21 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور 26 لوگ گھائل ہوئے تھے جس میں ہم لوگ ملال آدھی سامل تھے یہ اگر آپ کو تین نمبر کے کوششن میں بھی اگر آپ امید کرتے ہیں سبھی لوگ مہنس دیں گے اب مہنس جواب دینے جائیں گے تو تین نمبر کے کوششن میں بھی آپ اس لائن کو شامل کر سکتے ہیں چرن پاندو کا نرسنگار مدبردیس کے جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہی سنگے دی جاتی ہے جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ ہے وہ کہاں کارا امریز سر میں امریز سر میں آپ جب جائیں گے تو جسٹ سرن مندر کے پیچھے آپ کو یہ جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ دیکھنے کو جو اس کا میسکرز ہوا تھا وہ لوکیشن مہا پر ہے اور یہ 1990 میں ہوا تھا اور اس سمیں جو ہیٹ کر رہے تھے جو کم میٹنگ جو چل رہی تھی ان کو جو ہیٹ کر رہے تھے ان کا نام آپ میرے کو کمنٹ ورکس میں لگ کر بتائیے یہ اس سمیں اس ٹیم کو ہیٹ کون کر رہا تھا خیر اور یہ اس کی پرسٹ بھو میں کیا تھی بندل خند بندل خند جو ہے اس کی پرسٹ بھو میں تھی اس کے بعد ہم لوگ دوسرا جو ستیا گرے دیکھتے ہیں وہ جھنڈا ستیا گرے جھنڈا ستیا گرے 1923 یہی کوشن ہے جو MPPSC کے پری میں پوچھا گیا ہے 1923 میں آپ کا جھنڈا ستیا گرے جھنڈا ستیا گرے ہو گا تھا اور یہ کہاں پہ ہو گا تھا جبل پر میں ترنگا پھیر آ کر انہوں نے جھنڈا ستیا گر گیا تھا یہ بیباد تب پرارموہ جب کانگریس کے سدر صدار آٹھ مارس جنڈی ستیریس کو نگر پالی کا بھو میں پر جھنڈا فیرانے کی سمیں ڈپٹی کمیشنر کو کرو دیت ہو کر جھنڈا اتارنے کی آدھیس دے دیا گیا تھا سرکاری پرتیبند کے ابھیلہ کے کرتے ہوئے جلا کانگریس سمیتی نیس ستیا گرے پرارم کیا اور اس سمیں ہمارے پاس جو نیتا سامنے آتے ہیں وہ ہیں پندیت سندرلال سودرا کماری چوان جو کبیتری بھی ہیں سودرا کماری چوان کی کوئی دو رشنا ہے آپ مجھے کمینڈ باکس میں لکھ کے بتائیں ان کی کونکسی دو رشنا ہے آپ کو یاد ہیں ناثورام ناثورام موڈی جو ہیں اس میں سامنے تھے ستیا گرے پرارمکدما چلایا گیا جس میں پندیت سندرلال سرما کو چھ مہاں کا کاراباس ہوئا تھا اس کے بعد ناکپور میں ہم لوگ دیکھیں تو جھنڈا ستیا گرے کا کیندر سودرا کماری چوان اور ان کی پتی لچمار سنگھ کو ناکپور بھیجا گیا تھا اٹھارا گاس 1923 کو بیٹے صدیقاریوں نے راشتی و دھرج کے ساتھ سویم سے وقوں کو جلوس نکالنے کی انومتی دی تھی جس کا نیتہ تو ماخن لال چطربی دی بلب بھائی پٹیل اور راجند پرساد نے کیا تھا راجند پرساد کون جو بیہار کے تھے اور جو ہمارے پہلے راشت پتی بھی بنے تھے پہلے راشت پتی اور راجند پرساد جی بڑے مہتکون ہو جاتے ہیں یہاں سے دوسرا ستیقرے جو امپورٹنٹ ہے وہ جنگل ستیقرے 1930 میں 1930 میں گھوڑا ڈونگری جو بیتول ہے یہاں پر کورکو جاتی نواز کرتی یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جنگل ستیقرے مہاتما گاندھی دوارہ پرارب کیے گئے نامک ستیقرے سے پریریت تھا اس کا نیرتہ تو بیڑی مصرا لالا باچ پہ یادی نیتاؤ نے کیا تھا یہ اندولن بیتول بنجاری ڈھال چندوڑا اورچھا سمنی ٹوریا ہردہ آدھی یہ والے چھیتر اس میں سامل تھے جنگل ستیقرے کے دوران گھوڑا ڈونگری کے آدھی باسی کاندھے پر کمبل ڈال کر اور ہاتھ میں لاتھی لے کر چنوٹی دیتے ہوئے دکھتے تھے اور ان کے جو گجیندر سنگھ کورکو جو بھی میں نے شروعات میں ہی بتایا تھا کورکو جاتی کا چھیتر بھی ہمارا گھوڑا ڈونگری ہوتا ہے مدبردیس میں نمک ستیقرے 1930 میں گاندھی جی نے ڈانڈی مارچ یہاں کر کے نمک ستیقرے کے مادیو سے سرکار کو چنوٹی دیتی 6 اپریل 1930 کو جوالپور میں سیٹ گومندا سے مندوار کا پرساد مصر کے نیتر میں نمک ستیقرے شروع گیا ستیقرے کے دوران سمنی جلے کے درگا سنکر میتا ایمپورٹنٹ نام ہے بیٹا درگا سنکر میتا آپ یاد رکھیں درگا سنکر میتا کا نام نمک ستیقرے سے جڑا ہوگا ہے گاندھی چوک پر گاندھی چوک بنا کر اس کی ستیقرے کی ستیقرے کی آتا مدبردیس میں جوالپور اور سمنی کے اترکت کھنڈوا سیہو اور رائپور آدھی نبروں میں بھی یہ ستیقرے آپ کو دیکھنے کو بلتا ہے اس کے بعد نیا انگلہ ستیقرے ہے سوہابال کا ستیقرے ستنا جلے کے بیر سنگھ پور بھیری ایمپورٹنٹ ہے اب ستنا جلہ تو یادی رکھیے سوہابال پور سے سوہوال جو ہے اس کا نرسنگھار ستنا جلے میں ہوا تھا ہنو تا گاؤں میں دس جولائی انیس سوڑتالیس کو سوہابال ریاست میں بیٹس آسن کے بردھ میں لال بودھ پرتاب سنگھ نے یہ کام سبھا آئیوجت کی گئی تھی جس میں یہ ستیقرے آپ کو اس سبھا میں سمیلت ہونے جا رہے لال بودھ پرتاب سنگھ رامہ سرے گوتم ماندھاری پانڈے یہ آپ کو مہنس کے لئے یہ نام یاد رکھنا چاہیے جتنا آپ مہنس میں نام یا انفرنیشن ایٹ کرتے ہیں اتنا جاتے اچھا ہوتا ہے اب اس حتیقر کانڈ کو مانجن گول مانجن گولی کانڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بہت انٹرنل فیکٹ ہے بہت ہی آپ کی بری قسمت رہی آپ کے بلکل خراب قسمت چل رہی ہوئی تب ہی اس طریقے کوشن آپ کے پیپر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پنجاب میل ہتھا کانڈ چوبیس جولائی انیس سوکتیس کو بیر یسپن سینگ دیم نارائن تیواری اور دلپت راو نے کھنڈوا ریلوے سٹیشن پر حملہ کر کر جو پنجاب میل تھا اس کانڈ کا ہو گیا تھا اور اس میں بیٹس حدیقاری جو تھا وہ ہیکس لے تھا کوئی نام تھا اس کا ہیکس لیل ایکس سیل ٹھیک ہے تو اس حدیقاری کا نام بھی آپ کو پتا ہوں چاہیے اس کے پاس چاہت دس اگرس تا انیس سوکتیس کو کھنڈوا عدالت کے مقدمہ پشتت کیا گیا اور گیارہ دسمبر انیس سوکتیس کو یسپن سینگ اور دیم نارائن تیواری کو فہاسی کی سجا سنا دی گئی تھی چاول آندولن بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے چاول آندولن بھی جو ہے ریواز کی پرشت بھومی سے سامل لیتا ہے اٹھائیس پربری انیس سو ستالیس کو ریواز راج کے جبریہ لے بھائی بسولی کے برود میں تربوان تباری اگر ہم بات کریں تو ان سے چاول آندولن سے کون ڈاریکٹلی روپ سے جڑا گیا تھا تربوان تباری بھیرپ پرسات نے آندولن پرارہم کیا تھا راج جو ہے ہمارا ریواز ہے اور سینک دوارہ ان دونوں ہی کرانتی کاریوں کی ہتھے کر دی گئی تھی اس آندولن کو ریواز کا چاول آندولن بھی کہا جاتا ہے تو اگر آپ سے ریواز کا چاول آندولن بولا جائے تو آپ اس سے جڑے ہوئے تربوان تباری اور اٹھائیس پربری کو یہ ہوا تھا اور کونسی بسولی جب رہی جب ریا لے بہی بسولی کے اس میں یہ چلایا گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ بہت بہت بار پوچھا گیا تو ایسا سمجھ ڈرکلا ہے اس کو گھوٹ کے پینا ہے بلکل یاد کرنے کی ضرورت نہیں اس کو روٹ لو بلکل یہ آنا والا ہے بہوپال کا جریے والا باککنٹ جو چودھا جنوری انیسوس منعنی چارز کو سکرانتی کے دن مکر سکرانتی کے دن رائسن جو ہے آپکا رائسن میں بورسہ گرام میں نربدان ادی کے طرف پر ترنگہ فیرانے کے کاران بھوپال ریاست کی نوابی سینہ نے عدی کاری جفر علی خان اور اسثانیوں کے مدد میں سنگرز ہوا تھا چھوٹے نواب کی سینہ نے بیجونات گپتہ چھوٹے لال بیردھان مانگل سنگھ اور بیسال سنگھ کی گولی مار کر ہتھے کر دی تھی اس کانڈ کو بھوپال کا جلیہ والا باگ ہتھے کانڈ بھی کہا جاتا ہے اور جلیہ والا باگ ہتھے کانڈ کہاں پر ہوا تھا عمری سر میں اور 1919 میں یہ کانڈ ہوا تھا یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے بھوپال راج کا ستنتر تھا سنگرز بردوان میں مدد پردیس کی راجدھانی بھوپال ہے جو کی پہلے نہیں ہوا کرتی تھی پہلے ہوا کرتی تھی آپ کی راجدھانی جو ہے سیہور اور یہ کب ڈیبیجن ہوا تھا یہ بھی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیے ٹھیک ہے میں سیونٹیز میں ہوا تھا یہ آپ کو میں ہنٹ دیتا ہوں جلدی آپ فٹا فٹ کیجئے اور اسے کمنٹ بوکس میں لکھئے بھوپال کے نواب حمید اللہ خان نے بھوپال راج کو ستنتر کرنے کا نینڈے لیا پرنتو 1948 میں بھوپال راج کی بھارت میں بلے ہو گیا بلے ہونا کی مانگ اٹھنے لگی کیونکہ ہم سب اکھٹا ہونا چاہتے تھے یہ تو سبھاوک تھا جس کا نیتردب کس نے کیا تھا رتن کمار نے پروفیسر اکشے کمار پترکار پریم سری باستہ سورج مل مطرہ پرسات سانتی دیب بسانتی دیبی اب اس آندلون کو گتی دینے کے لیے رتن کمار کو رتن کمار اور ان کے سیوگوں نے نئی رہا نامک اخوار نکالا یہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے یہ سے ایک فیکٹ ہوتے ہیں جو بلکل ایمپورٹنٹ ہی ہے نئی رہا نامک پترکار جو ہے رتن کمار نے نکالا تھا آندلون کا کے اندر بھوپال کے جمعیراتی میں اس صرف رتن کٹی رتن کٹی تھا جہاں نئی رہا اخوار کا کاریلے بھی تھا پر ہندو نواب کے آدھے سے اس کاریلے کو بند کر دیا گیا تھا حسنگوان میں ایڈوکیٹ بابو لال برما کے گھر میں گھر سے بھومیگت آندلن بھی چلائے گیا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں انتہا جنتا کا دواب دیکھ کر سردار پٹیل نے آسٹرشپ کیا جس کے کارن بھوپال کے نواب حمید اللہ کو بیوث ہو کر بلے سمجھدے پر حسطر کرنے پڑے اور ایک جون انچاس نائنٹین فوٹی نائن کو بھارت میں بھوپال کو جو ہے سمجھد کر لیا گیا اس کے بعد جو سنگرہ ستہگرہ ہے وہ ہے رتونا کا ستہگرہ ہے ساغر کے نکٹ رتونا نامکستان میں انیس سو بیس میں کسائی کھانے کے برد اسیوگ آندولن کے صدحان پر آدھارت آندولن پرارم گیا گیا تھا تو اگر ہم بات کریں رتونا جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ آپ کا کہاں پر ہے ساغر میں تو اگر آپ سے یہ بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے رتونا کہاں پر ہے ساغر میں ٹھیک ہے تو یہ آپ یاد رکھیں جس میں پرتی دن سینکڑو کی تعداد میں گائے اور بیل کاٹے جاتے تھے اس بیرود میں کئی سماچار پتروں اور اسثانی نیتاؤں نے بیرود درج کر آیا تھا بڑھتے بیرود کو دیکھ کر بیٹس سرکار نے ایک سمیتی کا گھٹھن کیا جس میں کسائی کھانے بند کرنے کا کہا گیا تھا ٹھیک ہے اور سرکار نے برود میں ساغر میں جنتا کی یہ پرتم بجھے دی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آتا ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ فیکٹ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ فیکٹ بندیلا بدرو یا پھر آپ اس سے بول سکتے ہیں اس سے کوشن آئے گا آتا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے اٹھارہ سو بیالیس میں ساغر کے دیوانی نیائلے میں ساغر جلے کے دو بندیلا تھاکور جن کا نام ہے جواہار سینگ بندیلا اور مدوکرسہ پر لگان بسولی کے لئے ڈکھری دے کر ان کی سمپتھی جبتکننے کی دھمکی دے گئی ڈکھری کے برود میں بندیلا تھاکورو نے کچھ انگریجی سپاہیوں کو مار ڈالا یہ ایک فیکٹ تھا تو ہم ان دونوں بھائیوں کا نام یاد رکھیں گے کون کون جواہر سینگ بندیلا اور مدوکرسہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بدرو کی آگ سمست بندیل خند میں پھیلی نرسنگ پر میں یہ بدرو سب سے ادھک سپل رہا نرسنگ پر سے بدرو کا نیتدب گونڈ راجہ کون تھے گونڈ راجہ دل ہن سہ کیا نام تھا ان کا دل ہن سہ نے کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں برود کی آگ جو جاولورو میں پھیلی اور جہاں ہیرہ پر کے راجہ ہر دیسہ نے اس برود کا نیتدب کیا بندیلا بدرو کا پرینام یہ ہوا کہ نربدہ کے دونوں تٹو کے بہت بڑے بھاگ سے بدیسی ستہ کچھ سمجھے کے لیے سماپت ہو گئی یہ ایک کرانتی کاری قدم سامت ہوا اور اٹھارہ سو بیانلیس کے اندر تک بدروی سرکار اور انگریجوں کی چھوٹی موٹی ٹوکری آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی بیچ کرنل ڈیلی دوارہ راجہ ہردے ساہ کو ساہ پریوار پکڑ لیا گیا جس کے کاران بدرویوں کا منوہل بھی بڑا مدوگر ساہ کو پکڑ کر سارب جنک روپ سے فانسی دے دی گئی تو اگر ہم بات کریں تو پندیلہ جو آپ کا بدرو تھا اس میں جو ہے مدوگر ساہ کو سارب جنک روپ سے فانسی دے دی گئی دیکھو ڈیٹیل میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ڈیٹیل میں پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹوری یاد رہتی ہے کیا یاد رہتی ہیں اسٹوری ہمیں یاد رہتی ہیں اسٹوری یاد رہی گی تو ٹکہ لگا پائیں گے ٹکہ تب لگا پائیں گے جب اسٹوری آ رہے گی تو دیٹیل میں ہر چیز کو پڑھنا بھی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے چلیے اب ہمارا احتیاس کے ہم جو فیکٹ دیکھ سکتے تھے تو ہم نے دیکھ لیے اب جو ہمارا پاس نیکسٹ جو ٹوپک ہے وہ ہے مدبردیسی آجادی جو اٹھارہ سو ستاون یہ بھی ایک ایسا ایڈیا ہے جہاں سے ہر سال ایک سے دو کوشن تو ہر سال پوچھتا ہی ہے تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں مدبردیس کی بھومی کا کو بھلایا نہیں جا سکتا یہاں بندیلہ ساسک انگریجو سے کافی ناراج تھے فلسروب چندرپور جو ساگر سے اٹھارہ سو چوبیس میں جوہار سنگھ بندیلہ اور مدوکر سا مدوکر سا یہ بندیلہ بدرو بیالی ہم نے پڑھا جسٹ بیفور بندیلہ بدرو اور بندیلہ بدرو میں مدوکر سا کو کیا دے دی گئی تھی فانس ہی دے دی گئی تھی مدنپور کے گھونڈ مکیا دلی سا کے انگریجوں کے خلاپت بغاوت کر دی اس پرکار ساگر دمو نرسنگ پور سے لے کر جوال پر منڈلا اور حسنگ آباد کے سارے چھتروں میں بدرو کی آگ بھڑ گی لیکن آپسی سمنجس اور تال میل کے آبھاو سے انگریج انہیں دوانے میں سفل ہو گئے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ستنتر تا سنگرام اٹھارہ سو ستا میرٹ کانپور یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ پوچھے جاتے ہیں بار بار میرٹ کانپور لخنو بیرکپور آدھی اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی یہ پر مک کے اندر تے میرٹ کانپور لخنو دلی بیرکپور بیرکپور سے تو آپ کے منگل پانڈے بھی آتے ہیں کہا آتے ہیں منگل پانڈے جن کا پہلا جو اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی تھی اس میں امول چول یوگدان ہے ان کا ٹھیک ہے منگل پانڈے کی آپ نے اگر مو بھی نہیں دیکھی تو منگل پانڈے کی مو بھی بھی دیکھو تاتیٹو پہ نانا صاحب پیسوا کے سندہ بھاک گوالیر اندور مہو نیمچ منصور جبلپور ساگر دمو سپوپال سی ہور بند کے چھیتروں میں گھوم گھوم کر بدھروں کا الگ جگانے لگے اس طریقے سے یہ آگ دھیرے دھیرے گاؤ گاؤ پہنچی تین جون جو ہے امپورٹنٹ ہے وہ نیمچ کے رسپیکٹ میں نیمچ کا کوششن بھی ایم پی پی ایسی کئی بار پوچھ چکا ہے مغل سہجادے ہمائیو ان دنوں رتلام جاورہ اور منصور نیمچ چھیتروں کا دورہ کر رہے تھے ان کے دوروں کے پڑھنام سرور تین جون اٹھارہ سفتہ بن کو نیمچ چھابنی میں بدھرو بڑھکا اور سپاہیوں نے ادھیکاریوں کو مار ڈالا منصور میں بھی احسا ہی ہوا چودہ جون کو گوالیر چھابنی کے سینک نے بھی ہتھیار اٹھا لیے اس طرح سپری گناہ مرار میں بھی بدھرو بڑھکا تاتیہ ٹوپے اور جھانسی کی رانی لکشیوائی نے گوالیر جی تھا اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تاتیہ ٹوپے جھانسی کی رانی لکشیوائی کی مدد کس نے گی تھی تو تاتیہ ٹوپے نے تاتیہ ٹوپے کو فانسی چڑھایا گیا تھا وہ جگہ کونسی ہے وہ جگہ ہے شپری کہاں ہیں شپری ایک جولائی اٹھارہ سو ستہ ون کو سادتھ خان کے نیتت میں ہولکر نیریس کی سینہ میں چھابنی ریزیڈنس پر حملہ کیا کرنل ڈورنڈ سٹور آدھی سیہور کی طرف بھاگ گئے اور سیہور جو میں نے ابھی بتایا بھی تھا آپ کو پرانی راجدھانی تھی کہاں کی راجدھانی تھی پرانی بھوپال کی اج میرا کے راؤ بختاور سنگھ نے بھی بدرو کیا دھار بھوپال آدھی چھتر کرانتی کاریوں کے کبجے میں آگئے مہو کی سینہ نے بھی انگریجی ادھکاریوں کو مار بھگایا اس کے بعد ہم لوگ منڈلیشور سیندھوہ بڑوابنی آدھی چھتروں میں اس کرانتی کا نیتت بھیمانائک کر رہے تھے بھیمانائک کہاں پر تھے منڈلیشور سیندھوہ بڑوانی یہ والے جو چھتر تھے وہ کس کے پاس تھے بھیمانائک کے پاس تھے کس کے پاس تھے بھیمانائک کے پاس ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس چھتر کو ہم لوگ بھیمانائک کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد انگلہ جو فیکٹ ہے بہو امپورٹنٹ ہے کہ منڈلہ میں رام گھڑ کی رانی بدرو کی اگوائی تھی اس بدرو کی چپیٹ میں نیمہ مار سدباس اور حسنگ آباد بھی آگئے تھے رائے پور سواگ پور سنبھل پور نے بھی کرانتی کاریوں کا ساتھ دیا مدبردیس میں کرانتی کاریوں میں آپسی سہیوگ تالمیل کا آبھاب تھا اس لیے انگلیش ایک ایک کر کر کچلنے میں کامیاب رہے تو یہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ نیتاؤں کے نام آتے ہیں جیسے ہم ڈورینڈ کی بات کر رہے ہیں سٹوئر کی ہمیلٹن کی اور یہ نام جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جو اس بدروں میں اس سمیں ایکٹیپ تھے بیٹس سامراج استھاپت ہوا کیوں کیونکہ یہ جو دھیرے دھیرے چھوٹ چھوٹے بدروں تھے وہ ان لوگوں نے دھوا دیئے تھے یہ جو جو بھی کرنل آ رہے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے اککوپائی کر لیا تھا سن 1857 کی اکرانتی میں East India کمپنی کا ساسن اکھڑ گیا بھارت کو بیٹس سامراج کے انترگت لے لیا گیا مدی پرانت اور براغ سی تھے بیٹس سامراج کے انترگت لے لیا گیا مدی بھارت کی ریاستیں بھوپال نباو اور بند کی ریاستوں کے ساتھ انگریج سندھی کر انہیں اپنے سندکچن میں لے لیا تو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ یہی تک بات کریں گے اس کے بعد ہم لوگ کانگریس کا ادیویشن شروع کریں گے کانگریس کے جو ادیویشن ہے ان کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کس طریقے سے جو میری خیال سے زیادہ بڑا نہیں ہم لوگ اسی میں کر سکتے ہیں اس کو چلی ہم لوگ ابھی اسی میں اسی میں نپٹائیں گے اس کو کانگریس کا جو ادیویشن جو مدبردیس میں دیکھنے کو ملتا ہے پہلا جو ادیویشن ہم لوگ دیکھیں گے تو کانگریس کا دوسرا ادیویشن سن انیس سو اٹھارہ سو پچاسی میں بھارتی راشتی کانگریس کے دوسرا ادیویشن میں مد پرانت میں باپو راؤ دادا کن کھیڑے گنگا دھر چٹنس گوپال ہری بڑے عبدالعجیز نے بھاگ لیا اٹھارہ سو انکیانوے میں کانگریس کا ساتھوہ ادیویشن ناکپور میں ہوگا ہے لاکپور نہیں اس کو ناکپور کر لیجے گا کانگریس میں تلق کے پروہ کے ساتھ مد پرانت مالبہ آدھی میں گنس سو 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 اخاڑا یہ سب شروعات ہوئی اگر آپ سے کوشن پوچھا جاتا ہے گنس سو 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 کی شروعات کس نے کی تو بالگنگ دھر تلق پردیس میں پہلا آدھی ویشن 1905 میں 1905 ہی بہت اور تھا جب بنگال بھے 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 یہ بھی کوشن ایمپی پیس سنیم بار بار پوچھا گیا کانگریس کا پہلا آدھی ویشن ناکپور میں ہوا دادا صاحب کھپی کھپی ڈر اس کے آئیو جگ تھے پوچھا آگبہندر ڈاکٹر آگبہندر ہری سنگ گوھر اس میں سکریے رہے 1920 میں مدپراندھ میں تین کانگریس سمیتی کو ٹھیک کرت کی گئی اس میں پہلی بیدرب کے لیے تھی دوسری مہا کوسل کے لیے تھی اور تیسری جو تھی وہ آپ کی ناکپور کے لیے آہویجد کی گئی تھی مہاتمہ گاندھی دوارہ کانگریس سنیتا اور سمال لے سبن سبی نئے آبگیا آندول کا پرارم کیا گیا جس کو سویل ڈس بولتے ہیں سیڈ گوبرن داز دوار کا پرشاند تھاکر لچمن سینگ تھاکر لچمن سینگ کس کے حضبین ہے یہ آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے روی سنکر سکل آدھی نے اس سے سامن پہلا قطع اٹھایا ماخل لال چطر بیدی نے اپنے پتر کرم بیر پرکاسن سے راشتی چیتنا کا پرچار کرنے کی کوشش کی درنا سکتے گرے 1923 میں سیام سندر بھارگو اور سبدر کواری چوہان عبدال قادر صدقی کی آدھی نے دھرنا سکتے گرے کیا 1936 گر میں روی سنکر سکل اور مہنط لچمی نارائن دا سکری تھے 1938 میں خنوا سیور جوالپور رائیپور آدھی اسطانوں پر نمک کانون توڑا گیا بردہ کے ایک گرام میں گاندھی آسن کی ستھابنہ کی گئی اور جگنات مہود جمنا لال بجاد بھگون سیمن لوی مگن لال برج لال آدھی میدان میں کون پڑے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں بھارت میں پردیش میں بھارت چھوڑو آندولن جو کب آیا تا 1942 میں تو آپ سے ڈاریٹ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے بھارت چھوڑو آندولن کب آدھی میں بیابا گروس اس کی آپ کو سیٹ دیکھنے کو ملتا ہے پرزا منڈل کی ستھاپنا پرزا منڈل کی ستھاپنا 1934 میں کب 1934 میں این پی کیلکر این پی کیلکر کے نیردد میں ایک اخیل بھارت پرزا 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 پرشت کی گھرن کیا گیا بمبائی میں اس کے تین ادھی بیشن ہوئے کالانتر میں بمبائی بھارت بند پردیش بھوپال پرزا منڈل کی ستھاپنا ہوئی جمنا لال بجاج ہری بھاو اپاد بھارت اور راجستان کے میں پرزا پندل کے کام کے لیے اتردائی بنائے گئے پرزا منڈل نے گوالیر ریبا اندور بڑھوانی انیراستوں کو اپنا کار پرارم کیا آر ریدت جگوران پٹ بردن بیج ناد مہود گوپی کرشن بج برگی کاشی ناد تربی پی ایس کھیڑے کھوڑے سری خادی والا مشری گنگ وال بابو لف لاپ چند چج لانی بابو تختمل جین آدی اس میں نیتل کرتا رہے کیپٹن عبدیس پرطاب سنگ سمبون آس سکل رمز بند پردیس میں سکری رہے گوپال شاکر علی رام سہائے سخ سینہ آدھی کار رہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا لاسٹ فیکٹ جس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں آجاد کی سہادت قرانتی کاریوں میں جو چندرسکر آجاد ہیں وہ ہمارے مد بردیس کے جھابوا جلے جو کی ابھی علی راجپور میں آتا ہے جھابوا کے نباسی چندرسکر راجاد سنگر کے نیتا بنے تتھا انہوں نے اسمب پہروں کو انجام دیا الفریٹ پاکر جو علی آباد میں دیش ستندر اور الفریٹ پاکر ان کو انگریج انہیں مار پاتے اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ہی مار لیا جس ان کا ماننا تھا کہ انگریج وں سے کلام بنو اس اچھا ہے میں خود اپنے پران تیاد دوں تو یہ ہم لوگ نے آجادی کی بات کری اس کے بعد ہم مد بردیس کے پرمک سنانی دیکھیں انگلے روچ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے پر اچھا کہ پہلے پہلے آپ دس اینٹ رویجن کرانے کی جمعیداری ہماری تھینک یو